آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز جب اندبہ شہر بسا تھا الگ الگ لوگ کوئی کہتے ہیں چودہ سو گیارہ میں کوئی کہتے ہیں چودہ سو بیس میں اکیس میں تمام الگ الگ جو ہیں اب یہاں پر پیٹ فرم نمبر ایک پری آپ یہ دیکھیں پپلے شور مہادیو کا مندیر ہے اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مندیر بھی جو ہے وہ پانچ سو چھ سو سال پرانا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ساٹھ سال پرانا ہے کل یہاں پر ہم آئیتے ہیں چانل کے یہاں پر نوٹس لگا ہوا تھا اور آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہ اوپر جو مندیر بنا ہوا ہے اب اس پر تو یہ تو جانچ کا ویشہ ہے کہ کب بنا کیسے بنا کیا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اے سائی والے افتہ جانچ کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ بھلے بیسے اوپر سے دیوالیں نہیں دکھری ہے کیا بنائے کیسے بنائے لیکن اس کے نیچے آج ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے کہ مندیر کے نیچے کیا ہے کیسا بنا ہوا ہے اور جو لوگ انداباد میں رہتے ہیں برسوں سے انہیں بھی شاید میرے خیال سے نہیں پتا ہوگا انہیں بھی کبھی آنے کا موقع نہیں ملا ہوگا میں آج آپ کو یہاں نیچے لے جا کر دکھاتا ہوں کہ اس مندیر کے نیچے کیا بنا ہوا ہے یہ ہم دیکھیں گے یہاں پر آپ یہ دیکھیں پورا راستہ پوری سیڑیے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ تو اس کی بناوٹ سے تو بلکل پتا چلتا ہے کہ یہ ایس آئی کا اور اس کا پورانا بلڈنگ ہے یہ اور کھلا نوما پورا آپ دیکھئے آواز بھی گنجے گا یہاں پر تو یہ میں کہوں گا اپنے کیمیرامین سے کہ پورا دیکھیں یہاں پر کس طرح کا پورانی یہ عمارت بنی ہو یہ اوپر مندیر ہے اور نیچے مندیر کے نیچے یہ چیز جو بنی ہے اب یہ ہم آ چکے ہیں نیچے گرب گرہ میں اب جو باہر جو مینارے بنے ہوئے ہیں اس کے باہر مسجد بھی ہوا کرتی تھی کالو سید کی درگاہ بھی یہاں پر قریب میں ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالو سید کے نام سے کالو پور نام پڑا ہے اور کچھ اتیاز کار کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالو پور امداباد تو پہلے بس گیا تھا کالو سید جو ہے وہ چودہ سو ساٹھ میں یا پندرہ بیس میں ایسے کچھ یہاں پر آئے تھے امداباد شہر بسنے کے کافی ٹائم کے بعد آئے تھے یہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں جو اتیاز کار ہے الگ الگ اتیاز بھی لوگ بتاتے ہیں تو یہ امارت کو آپ دیکھیں کہ جو اوپر مندر ہے اس کے نیچے گرب گروہ میں یہ کیا بنا ہوا ہے اس کی بناوٹ آپ دیکھیں آپ نہیں پتا یہ کمرہ کیا تھا راجہ مہاراجاؤں کے ٹائم میں اس پرانے دور میں یہاں پر کیا رہتا تھا وہ ہمیں نہیں پتا یہاں پر آپ دیکھیں جائے شری بدر کالی ماتا جی کہ کوئی اسی فوٹو رکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ نیچے رکھی ہوئی تھی میں نے اٹھا کے سرک دی اور اس کی بناوٹ آپ دیکھیں اب یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ آخر کار یہ کیا تھا جو پرانا اتیاز ہے اس طریقے سے کالو سید کی جو درگاہ ہے اور اس کے رائٹ سیڈ میں آپ دیکھیں سیدھے ہاتھ پر یہ دو مینار امداباد کے بنے ہوئے تھے اس کے بیچ میں پہلے ایک پارک تھا لوگ کہتے تھے پہلے وہاں نماز بھی ہوا کر دی تھی مسجد بھی تھی باپ نے کالو سید کی درگاہ کو الگ کیا گیا بیچ میں سے راستہ نکالا گیا یہ مندر کو بلکل الگ کر دیا گیا جو مینارے ہیں امداباد کے جسے جلتا مینارہ کہتا ہے وہ پورا الگ ہے یہ چیزیں آپ دیکھیں اور خود آپ ہی اپنے آپ میں ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر کار یہ کتنی پرانی عمارت ہوگی اور اس کے اوپر جو مندر بنا ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ کتنا پرانا ہے کیا ہے وہ جانچ کا ویشہ ہے لیکن مندر پر جو ہے وہ نوٹس لگایا گیا تھا اور کہا گیا ہے مندر پر بھی کہ چودہ دن کے اندر یہ کھالی کر دیں اس مندر کو یہاں سے ہٹانا ہے اسی طریقے سے کالو سید درگاہ کو بھی نوٹس دیا گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے کے اس کی بناوٹ ہے آپ دیکھیں کہ یہ گرب گروہ کے اندر کیا بنا ہوا ہے یہاں پہ تمام چیزیں دیں کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے ٹاکیں بنایا جاتے تھے تو پانی کے ٹاکوں میں اس طریقے سے دیواریں بنایا جانا اسے ٹاک بنایا جانا یہ سمجھ سے پر ہے میں اپنے کیمروین سے کہوں گا کہ اور اس طرف آ کر بھی زیادہ دکھائیں کہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو بناوٹ ہے یہ کس طریقے کا بنا ہوا ہے یہ پرانی عمارت ہے یہ اور یہاں سے ایک راستہ یہ اوپر بھی جاتا ہے میں اپنے کیمروین سے کہوں گا ذرا اوپر دکھائیں یہ مندر کے پیچھے جو منار ہیں والا جو دو منار جو امداباد کے دیکھتے ہیں باہر کالپور ایسیشن کے باہر وہ منار کے پاس میں جو اہاتہ ہے جو میدان جیسا ہے جو پارک جیسا ہے جو بنا ہوا ہے یہ وہاں پر نکلتی ہے یہ سیڑھی ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ تھا بند کر دیا گیا الگ الگ سوال اٹھتے ہیں یہ کیا چیز تھی کیا ہے کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اوپر مندر ہے لیکن مندر کے نیچے کیا بنا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتا یہ آج میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے کیمروین سے کہوں گا یہاں پر بھی تھوڑا دکھائیں یہاں پر بھی کہ یہاں سے دیکھیں آپ نیچے پھولا اس کی بناوٹ آپ دیکھیں کس طرح کا یہ بنا ہوا ہے اب یہ کیا چیز ہے اب کچھ لوگ جیسا میں نے بتایا کہ جب نوٹیس دیا گیا کہ مندر کو ہٹانا ہے تو جب میں نے آ کر کل یہاں ریپورٹنگ کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مندر ستر سال پرانا ہے کچھ لوگ کہہ رہے گے یہ مندر بھی پانچ سال پرانا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی فیلحال ہم نے دکھایا ہم اپنے کیمروین سے ایک بار اور کہوں گا کہ نیچے یہ چیز دکھائیں کہ فیلحال یہاں پر کوئی مرتی یا ایسا کچھ بھی دھارمی کے ایسا کچھ رکھا ہوا ایسا کچھ چیز نہیں ہے اوپر مندر ضرور بنایا گیا ہے لیکن یہاں پر نیچے ایسا فیلحال تو کچھ نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مندر جو ہٹانے کے لئے جو نوٹیس دیا ہے ایسائی کا اور خود کا ویسے بھی قانون بھی ہے کہ جو پرانی عمارتیں ہیں جو ایسائی میں آتی ہے اس کو آپ گسٹرد نہیں کر سکتے ہیں اس کے سو میٹر تک آپ کچھ بنا بھی نہیں سکتے ہیں یہاں پر مندر کب بنا وہ نہیں پتا یہاں پر بلڈنگ آس پاس میں ریلوے کی کیسے بن گئی نہیں پتا نوٹیس دھارمک سستاؤں کو یا دھارمک ہاتھوں کو ایسے نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وکاس جو ہے وہ دھارمک سستانوں کو ہٹائے بینا بھی کیا جا سکتا ہے احمد آباد کے اندر ہی ہم نے دیکھا بی آر ٹی ایس کے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ بی آر ٹی ایس کے کئی سارے ایسے راستے نکالے گئے ہیں مندر بیچ میں ہے سائٹ سے بی آر ٹی ایس کو نکالا گیا یعنی وکاس کیا جا سکتا ہے دھارمک ستھلو کو ہٹائے بینا تو سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے چاہے مندر ہو مسجد ہو مزار ہو تو یہ دھارمک آفتاؤں سے جڑا ہوا مددہ ہوتا ہے تو کم سے کم ایسے جو سینسٹیو ایشیوز ہیں جو سینسٹیو معاملے ہیں انہیں سرکار کو بھی میرا ماننا یہ ہے کہ ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے وکاس کے نام پر آپ اس طریقے سے غریبوں کے گھروں کو اجار دیں دھارمک ستھلوں کو اجار دیں میں اسے وکاس نہیں مانتا ہوں جنتہی سے کیا مانتی ہے وہ تو جنتہی بتائے لیکن ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دس سال میں جو دھارمک زہر جو بویا جا رہا ہے اس دیش کے اندر کہ مندر کا جب نام آتا ہے تو میرے ہندو بھائی دم تیش میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کا نام آتا ہے تو مسلم بھائی دم تیش میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ معنی ایسا لگتا ہے کہ جو ستہ پکش جو ہے خاص کر اس نے نبض ایسی پکڑی ہے کہ اس دیش میں اگر راج کرنا ہے تو ہندو مسلمان کو لڑا نہ پڑے گا اس کے بنا ووٹ نہیں مل سکتا کچھ اسی طرح کا مخول دکھ رہا ہے اور جب بھی اس کے ٹائننگ پر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بجرات کی سرد سے لگا ہوا راجستان ہے راجستان میں بالکل اپنے اروج پر ووٹنگ کا معاملہ چل رہا ہے چناؤ کا معاملہ چل رہا ہے نوٹیس دیا گیا چودہ دن کا چودہ دن جب پورے ہوں گے راجستان کا چناؤ بالکل چل رہا ہے مدیبادش کا چناؤ ہے تو پانچ راجیوں میں چناؤ ہے تو آپ یہ سو سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر مندیر ہٹانے یا درگاہ کا ہٹانے کیلئے جب بلڈوزر آئے گا تو خود بخود سوشل میڈیا اور میڈیا میں کس طرح کا ماحول بنایا جائے گا اور اس کا اثر کہاں کھاں ووٹنگ پر ہوگا پچاس سال سے ساٹھ سال سے رہ رہے ہوں گے لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ احمد آباد میں کالو پور ریلشیشن کے پیٹ فارم نمبر ایک پر ایک مندر بنا ہوا ہے اس مندر کے نیچے ہاتھے کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھیں یہ تمام چیزیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں اب یہ تو لوگ ہی بتائیں گے اور جو پرانے لوگ ہیں جو بیتوان لوگ ہیں اور جو اس معاملے کو لے کر جو اتحاس کو جانتے ہیں وہ لوگ اس میں بتا سکتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا اور کیا ہوگا یہ آپ دیکھیں ہم واپس سے باہر آتے ہیں اور آپ کو دکھایا ہم نے پورا یہ تمام چیزیں کہ کس طریقے سے نیچے یہ بنا ہوا ہے اب یہ جو اس کی بناوٹ ہے وہ اب کہنا مشکل ہے کہ یہ مندر ہے یا کیا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں یہ کہا گیا کہ اوپر قلعہ ہے مسجد تھی یا اوپر جو منار جو ہے تو کیا نیچے مجید تھی اس کے منار ہیں یا کیا چیز ہے یہ جو ہے وہ ایک جانچ کا ویشہ ہے لیکن فیلحال یہ ہے کہ آپ باہرہ کے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اپنے کیمرامین سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں دیکھیں یہاں پر نیچے ہم جو تھے وہ بلکل اسی مندر کے نیچے تھے ہم یہ اوپر مندر بنا ہوا ہے آپ اپنے کیمرامین سے بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں دکھائے یہ بلکل اسی مندر کے نیچے ہم لوگ کھاڑے ہوئے تو اوپر یہ مندر بنا ہوا ہے اور نیچے اس طرح کا یہ پرانہ بنایا ہوا اور یہاں پر ایک اور یہ بوڑ لگا ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ASI کی جگہ ہے اس کو disturb نہیں کرنا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ کرولز بھی ہے کہ 100 میٹر کے اندر اس کے آس پاس میں کچھ بنایا نہیں جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر آپ دیکھیں پیچھے یہ ایک پرانے منار ہے اس کے بلکل قریب میں آپ دیکھئے سرکاری کچھ بلڈنگز وگرہ بنی ہوئی ہے ریلوے کی سوال یہ اٹنا بھی لازمی ہے کہ یہ جو منارے جو بنے ہیں ASI ہے پراتہ تو ابھی بھاگ میں آتے ہیں اب یہاں سے جب ٹرینیں نکلتی ہے تو خود بخود زمین میں کمپن ہوتا ہے تو کیا یہاں سے ٹرینیں نکالنا بھی کیا صحیح ہے یا نہیں ہر دیش اپنی دھروہر کو سنبھال کر رکھتا ہے ہر دیش کی اپنی سنسکریتی ہوتی ہے جس کو وہ سنبھال کر رکھتا ہے تو یہ سنبھالنے کا ذمہ کس کا ہے سرکار کا نہیں ہے تو اور کس کا ہے یہ سرکار سے ہی سوال کیے جانے چاہئے کچھ ادھیکاری بھی یہاں پر آئیتم جو بھائی نے بات کی ہے جو مندر کے آپ کو میمبر بتاتے ہیں یہاں کے کیا نام ہے آپ کا ویجے رازمی مرکرا جی ویجے رازمی مرکرا ویجے اچھا کہاں سے آپ راہستان اچھا میں کل آیا تھا یہاں پر ایک نوٹس لگا وادہ بھی نہیں ہے نوٹس ہاں وہ نوٹس نکال دیا اچھا کیا تھا اس نوٹس میں اس میں یہ تھا کہ چھوزہ دن کے اندر مندر کو ٹرانسپور کر دیا جائے نہیں تو ہم ٹوڑ دیا جائے گا ٹوڑ دیا جائے گا تو آپ یہاں اس مندر کے ٹرسٹی ہیں ٹرسٹی ہیں میں مندر کے پرمک میں آتا ہوں آپ مندر کے پرمک ہیں آپ اچھا کب سے جب سے ملو ہوسا مالا ہے میں نے 20 سال سے ملو بک تو 20 سال سے آپ سے پہلے کون تھے یہاں پر وہ سارے آئے یہاں پر کوئی ایک مین آدمی نہیں تھا اس قرآن سے ہم نے آکی بھاگ دور زمانی کہ کوئی بھی اگر مندر پوجا ہوتی ہے ارون ہوتا ہے کچھ سیورات رہاتی ہے تو یہاں پر ایک مین آدمی ہونا چاہی وہ ہم بنے ہیں اچھا تو آپ ایسے کیا کرتے ہیں آپ کو میں ہی پر ٹرانسپور کا کام کرتا ہوں بہار ریلوے میں ہی پر ٹرانسپور کا کام کرتے ہیں اور یہاں کا مندر کا بھی رکھ رکھا آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ نے کیا سوچائے کوٹ جائیں گے یا کیا ہے اب کوششن ایسا اور ہو آیا ہے کہ ہم نے ریلوے ادھکاری آیا تھا ان سے بات کر آیا تو بھلے مندر دوھنٹا نشچی تھے ادھکاری نے کہا ہم اب آج سوبر ڈیاریم اوپس ڈیاریم صاحب کے باس بھی جا کے آیا ہے اور وہاں سے بھی ایک سنتوشتری جنر کیسے جواں ملا تھا کہ آپ کو جگہ اس پیس دی جائے گی دو دو باتیں ہو رہی ہے ڈیاریم صاحب خوچ بول رہے ہیں ڈیاریم صاحب ہم سے بات نہیں کری تو آپ کے رہو نا آپ کو جگہ دی جائے گی اوپس پہ گئے تھے ڈیاریم صاحب کے تو وہاں پہ جو انڈریسٹی جو چلنے والا ہے وہاں ادھکاری اسے بات کری انہوں نے آپ کو کہا کہ ایک جگہ دی جائے گی اور ابھی انہوں نے بھی بولا ہے کہ اگر آپ دور لی جگہ لینا چاہو تو آپ ٹرانسپر کر سکتے ہیں ٹرانسپر ہو سکتا ہے ہاں پر ہم لوگ آستہ کا سوال ہے ایک جگہ مندر کیسے جا سکتا ہے نہیں نا اب دیکھتے ہیں اب اور دوسرے میمبر بھی آئیں گے مجھ سے بڑے اور میمبر ہیں یہاں پہ جگہ صدیو پر آسپر ملکہ آج بڑھا پہ ہو گیا وہاں لوگ سامکو آئیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے کیا کرنا ہے پھر کوٹ جائیں گے کوٹ ہے آخر کی داستہ پھر ہاں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا عجیب ونمنا ہے کہ جو دیش بلکل اپنی سنسکرٹی کے لیے مانا جاتا تھا کہ یہاں پر ہر دھرم کو بلکل سماوش کر لیا جاتا ہے اس دیش کے اندر جب مندیر مزید یہ معاملے جب کوٹوں کے اندر جانے لگتے ہیں تو جو بھارتی لوگ ہیں ان کے دل میں ضرور پیڑا تو ہوتی ہوگی کہ آخر کاری کس طرح کا محول بنا دیا گیا اس دیش کے اندر دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں